سوچتا ہوں ان ساغر کی لہروں کو دیکھ کر کیوں یہ کناروں سے ٹکرا کر پلٹ جاتی ہیں کرتی ہیں وہ کناروں سے بے وفائی یا پھر ساغر سے وفا نبھاتی ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو آپ یہ فیصلہ کریں کہ جہاں بھی آپ جائیں یا جس سے بھی آپ ملیں اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو خود ہی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ہی ملے گا اس نیم کا چمتکارک اثر یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ بانٹیں گے اتنا ہی آپ میں آتنا وشواس پیدا ہوتا جائے گا جتنا زیادہ آپ پائیں گے اتنا ہی آپ کی دینے کی کشمتہ میں بھی وردھی ہوتی جائے گی دوستو یہ بہت خوبصورت نیچار ہے خوشبو کی طرح آپ کے پاس بکھر جائیں گے سکون بن کر دل میں اتر جائیں گے محسوس کرنے کی کوشش کرنا دور ہوتے ہوئے بھی پاس نظر آئیں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے تہے دل سے اور میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھ بانے گا دوستو ہماری مول پرکرتی وپل اور سمرت ہے ہمارے پاس اسیمت بندار ہے کیونکہ پرکرتی ہماری ضرورتوں اور اچھاؤں کی پورتی کرتی ہے ہمارے پاس کسی چیز کی گمی نہیں ہے کیونکہ ہماری مول پرکرتی وشد سمرت ہے اور اننت سمبھاؤناؤں کی اس لئے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وراثت میں آپ کو بہت کچھ ملا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا ادھیک یا کتنا کم دھن ہے کیونکہ مول ستروت وشد سمرت ہے اور آپ کے اندر کی جیتنا کو یہ معلوم ہے کہ ضرور تو برسنتہ پریم شانتی زیوگ اور گیان کی پورتی کیسے کی جاتی ہے اگر آپ ان چیزوں کی چاہت پہلے اپنے لئے نہ کر کے دوسروں کے لئے کریں گے تو سب کچھ بہت ہی سرشتہ سے آپ کو پرابت ہوتا جائے گا دوستو یہ آزما کے دیکھئے اور پھر ہمیں بتائیے دل کا دھڑکنا تُو نے سکھایا دل کا دھڑکنا تُو نے سکھایا آنکھوں میں آنسوں کہیں چھپے تھے ان کو جھلکنا تُو نے سکھایا کیا دوستو میں ہوں آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی کہہ رائیوں سے دہے دل سے دوستو دینے کی نیم کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم سب مل کر دینے کی نیم کا پالن بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں میں اپنے نیام اس طرح پالن کروں گا آپ بھی میری طرح ان باتوں کو دھیان رکھی پہلا نیام ہے میں جہاں بھی جاؤں گا اور جس کسی سے بھی ملوں گا انہیں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دوں گا یہ تحفہ پھول رشن سا یا شک کامنا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی میرے کانٹیکٹ میں آئے گا اسے کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا اور میں اپنے اور دوسرے لوگوں کی ٹیون کو خوشی اور سمردھی سے بھرنے کی پوری پوری کوشش کر گیا دو آج میں ٹیون دوارہ دیئے گئے سبھی اپہاروں کو سبھی گپس کو پرسندتہ پوروک گرہن کروں گا پرکرتی دوارہ دیئے گئے اپہار جیسے سورج کی روشنی پنچھیوں کا چہ چہانہ جھرنے کا بہنا بارش کی رمچے میں ان سب کا آنند اٹھاؤں گا دوسروں دوارہ دیئے گئے اپہار چاہے گو بھوتک وستوں کے روپ میں ہو یا پرشندسہ یا پراثنہ کے روپ میں ہو میں انہیں سویتار کروں گا اور دین میں جیون کے قیمتی توفوں کے وینی مہ دوارہ دھن کا سمردھی کا سنچار کرتا رہے گا یہ قیمتی توفے دیکھ بھار پیار اور پرشندسہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کسی سے بھی میں جتنی بار بھی ملوں گا اسے خوشی اور ہنسی کا تحفہ پیدا دوستو اگر ہم یہ دینے کی نیم فالو کریں انہیں ان کا پالم کریں تو ہم اوروں کی زندگی میں سمردھی لاسکتے ہیں کشیاں لاسکتے ہیں اور ہمیں بھی سمردھی اور کشیاں حاصل ہو سکتے ہیں ستاروں کی پہچان چاند سے ہوتی ہے پھولوں کی پہچان اس کی خوشبو سے ہوتی ہے پر اے دوست اپنی پہچان تمہاری دوستی سے ہوتی ہے جیان دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو دینے کے نیم کا بھیاس بہت ہی آسان ہے جس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوش رکھیں اگر آپ پریم پانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے پرتیب پریم کی بھاؤنائیں رکھیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی دیکھ پال کرے اور آپ کی سرحانہ کرے تو آپ بھی دوسروں کی دیکھ پال سہائتہ کریں آسان طریقہ تو یہی کہ جو آپ خود پراب کرنا چاہتے ہیں اسے دوسروں کو اپلپ کرانے میں ان کے سہائیت بنیں یہ سدھاند ویقتیوں سنستاؤں سنگٹنوں اور آشٹوں پہ سمان روپ سے لاغن ہوتا ہے دوستو اگر آپ جیون میں سبھی سکھ سادنوں سے سمپن ہونا چاہتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو سمپن ہونے میں ان کی سہائتہ کریں دوستو دوسروں کی خوشحالی کیلئے پراب کرتے رہیے اور دیکھیں اس کا اثر آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی سمردھی آئے گی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے سمردھی آئے آپ ہمیشہ خوش رہیں آپ کے دوست آپ کے بڑا سی سب خوش رہیں آپ اس سب میں بہت ساری سمردھی آئے تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر